جانئے وہ پیار ہے کرونا میں ایک لائن آئی میں نے کئی لوگوں کو دیکھا دونوں کو بخار ہو تو جانئے یہ پیار ہے کیونکہ لوگ خامخوا کرونا ٹائن ہو گئے تھے یہ کون نے اتنی جی چلایا اچھا یہ بھی آئی ایک ہے راہل گاندی جی کی کئی لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پر ایسے ایسے روینا جی نمشکار بہت بڑی آئے انہوں نے پڑا اور میں بہت بادائی دیتا ہوں لیکن زیادہ پیار بھی ٹھیک نہیں اس پیار کے چکر میں سوا سو کروڑ سے زیادہ ہو گئے ہم اتنا ہی پیار ٹھیک ہے جتنے ہی ضرورت ہو بیٹھ جائے بیٹا تُو کیا کر رہا ہے آپ کی اور ہم قویتہ پٹھ رہے ہیں ہم باوڑے ہیں اور ہماری کھینچ جبھی تو دیس کی ایسی تیسی ہو رہی ہے بیٹا یہ باد میں کری ہوئے کہ ہم بیٹھ جائے سوا بہت اچھا بچہ میں کیول پانچ منٹ کے لیے آیا ہوں صرف پانچ منٹ میں کیونکہ میرا قویتہ پٹھ کا سمیں نہیں ہے لیکن ریتو جی نے آج کہا تھا کہ قویتری سمیلن ہے لیکن ہم تینوں قویوں کا ضرور یہ موقع دے رہے ہیں آج ہمارے کو پہلے مہندر جی آئے میں بھی پانچ ساف منٹ آپ کے بیچ میں رہوں گا اور دینیش بھائی کو بھی آج موقع جیسے کبھی کو موقع نہیں دیتے آج آج تو چل پہلے ایسے ہوں تو ہم کو آج موقع ملے گا میں جیادہ لمبی قویتہ نہیں پڑھوں گا جیادہ لمبی قویتہ ٹھیک نہیں ہے مہیلاؤں کا آج جکر ہے مہیلاؤں کا کوئی مقابلہ نہیں مہیلاؤں آج اتنا اتنے جیادہ آگے بڑھ گئی ہیں کس تو اتنی جیادہ آگے بڑھ گئی واپس ہی نہیں آئی بڑے جا رہی ہیں بڑے جا رہی ہیں لوگ بلا رہے ہیں آج آنی رہی وہ بھائی صاحب پہلے مہیلاؤں کو ابلہ کہتے تھے ابلہ آج ناری کو سبلہ کہتے ہیں سبلہ یہ ایک بیٹھی سبلہ ابلہ کس لئے کہتے تھے سبلہ میں بتاتا ہوں ابلہ اس لئے کہتے تھے پتی خرچے کے تھوڑے پیسے دیتا تھا پیسے ختم ہو جاتے تھے پتنی پتی کے پاس جاتی تھی پیسے ختم ہو گئے ابلہ اس لئے کہتے تھے ابلہ آج ناری سبلہ ہے بجور سے تعلیم جاؤ ایک بار فرمچ چیئے ایک چار نکتہ سناتا ہوں کہ ستہ کو سمحالتے ہی موڈی نے اعلان کیا کہ اول پانچ چھے منٹ پر اپنا قویتہ پاتھ ختم کر دوں ایک بانگی دینی ہے کہ ستہ کو سمحالتے ہی جس ٹیم سرکارے بنی ستہ کو سمحالتے ہی موڈی نے اعلان کیا کہ خود نہیں کھاؤں گا اور کھانے نہیں دوں گا میں یہ بات دیش میں دو لوگوں کے سمجھ میں آئی ایک نیرہ موڈی کے ایک ویجیہ مان لے گے کہ نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے موڈی جی ہمارے دیش کے بڑے نیتا ہے ہمارے دیش کے بڑے نیتا ہے جہاں جاتے ہیں مرلی منور جوشی اور اڑوانی جی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں خاص طور سے شپت گرن سماروں میں انہیں دکھاتے ہیں شپت گرن سماروں کیسا ہوتا ہے اور اپنے سامنے منچ پر ایسے بٹھا دیتے ہیں جیسے آدرنے جگدیش مطل جی بیٹھے ہوئے ہیں اور مہندر جی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ہی بات کہتے ہیں مٹروں میں آج جو کچھ بھی ہوں جہاں کہیں بھی ہوں ان دونوں کی وجہ سے ہوں اور یہ دونوں جہاں کہیں ہیں بہت اچھے ہیں نیل جی کہ ستہ کو سمالتے ہی موڈی نے اعلان کیا کہ خود نہیں کھاؤں گا اور کھانے نہیں دوں گا میں یہ چناؤں کے بعد کی گوشنا ہے اور اکھیلیش بولے اب زندگی میں پپو جی کو اپنی ایسیائی کل چلانے نہیں دوں گا میں اور امیتشابولے چاہے کوئی بھی جھگاڑ کروں امیتشابولے چاہے امیتشابولے چاہے کوئی بھی جھگاڑ کروں گورمنٹ کسی کو بنا نہیں دوں کتنی بھی سیٹے آجائے وہیں کو جاتے سرکار ہماری بن نہیں ہے کہ امیت شاہبولے چاہے کو اب چوتھی پنگتی پہ دھواندھار چالیاں چاہیے صاحب کہ امیت شاہبولے چاہے کوئی بھی جگار کروں گورمنٹ کسی کو بنانے نہیں دوں گا میں اتر پردیش لے چلتا ہوں اور تالیوں کے ساتھ واپس آئیں گے کہ گورمنٹ کسی کو بنانے نہیں دوں گا میں اور یوگی جیے بولے میرا ناری سے کیا لے نہ دینا خود نہ پٹائی اور پٹانے نہیں دوں گا میں کہ کیا پتا تھا رات و رات ہو جائے گی ایسی بات نوٹ بندی ہوئی صاحب ایک آیا میرے پاس بھاگتا ہو بلا نوٹ بند کر دیئے میں نے کہا کیا ہوا بولا ہے موڈی جی آئے تھے رات کو آٹھ بجے بھائیوں بہنوں آج رات آٹھ بجے بارہ بجے کے بعد آپ کی جو کرنسی اماننے نہیں رہے گی میں تو گھبرا کے ہو رہا ہے کہ رہا میرے کو یہ ڈر ہے کبھی بارہ بجے کے آکے کہیں دوستوں آج آپ کے بعد آپ بارہ بجے کے بعد آپ کی جو لگائی ہے تو میں نے کہا یار اتنا پریشان کی ہو رہا ایسی تیسی ہوگا یار اماری مرکہ تیرے پاس کالا دھن ہوگا بولا کالا دھن ہے لیکن یار کسی کو کہنا تو چھئے ایک میلٹ میں نوٹ بند کر دیئے موڈی جی نے میں بھائی موڈی جی کسی بھی کاری چیز نے نہیں چھوڑ دے ہم تو اریانہ کے ہیں موڈی جی ہر کاری چیز کو سپیت کر دیں گے بولے تیر کو کیسے پتا چلا میں نے کہا دیکھ امریکہ کا راشپتی او باما کالا تھا کیا باتیں بتالیا بجاؤ سمجھ میں آگئی ہو تو بات تو بولے کیا بولیں گے سنیے گا ساہب کیا بولتے موڈی وہ بندہ بولا موڈی جی مل جائے تو کیا کہوں نوٹ بندی کی بات بتا رہا ہوں سنیے گا کہ کیا پتا تھا رات و رات ہو جائے گی ایسی بات جیکسن بھائی سنو آج ہمارے دلی پردیش کے باجپا کے کاریا کارنی صدی سے ایک بار جوڑ دار تالی جیکسن بھائی کے لیے کہ کیا پتا تھا رات و رات ہو جائے گی ایسی بات ایک فرمان سے ہی سڑک پہ لا دوگے اور ہمیں کیا پتا تھی ایسی کڑک بنے گی چائے ایک گھونٹ میں ہی ساری جیب کو جلا دوگے ایک گھونٹ میں ہی ساری جیب کو جلا دوگے اور جیو میرے لال کی آشیشی امبانی جیو جیو میرے لال کی آشیشی امبانی کے لیے باقیوں کو چائے والی کیتلی تھما دوگے تھما دی اور کئیوں کو کوئی بھی پکشبا کی نہیں ہے کہ باقیوں کو اب پھر چوتھی پنگتی پہ وہی دھوم دھڑا کا چاہیے کہ باقیوں کو چائے والی کیتلی تھما دوگے اور آپ نے لگائی چھوڑی دیس کا کسور کیا ہے لگتا ہے دیرے دیرے سب کی چڑا دوگے دیرے دیرے بہت اچھا ہے نیل جی نیبٹ نہیں رہا تھا موضی جی کا ہر روز ساڑھے بار لنبا کاویا پارٹھ نہیں کروں لیکن جروری بات جرور بتاؤں گا ساڑھے بارہ بجے موضی جی کا میرے پر ٹیلی فون آتا ہے انیل کیا یہ ہے میں نے دنیا بھر کے کام کروائے دیس کے آج کسی کو نہیں پتا لوگ سوچتے انہوں نے کرا انہوں نے کرا انہوں نے کسی نے نہیں میں نے اکیلے نے ساڑھے بارہ فون دہارہ تیم سو ستر ہٹا دو وہ بولے ٹھیک ہٹائی میرے کہنے سے رام بندیر بناو میں نے کئی بناو بنا دیا ایک کہہ رہے پدھم سیری لے لے اتنے بڑے کام کرے ہیں میں نہیں لے رہا بولے پدھم بھوسن لے لے میں نے کہا دے دو تو آج کا سام کا ٹیم رکھا تھا راشپتی سے مل کے میں ساف منا کر دیا میں نے کہا جگدیچ مطل جی آ رہے ہیں ایسا تھیاگی آدمی کہیں نہیں ملے گا دنے اندو بابی آ رہی ہیں نہ دو کے میں کیوں ایسا کام کروں ایسے جیکسن بھائی میں کیوں لے ہوں ایسا بھائی جب میرے بھائی آ رہے تو میں یہاں کے کارکرم بے رہوں پدھم سیری اگر میرے میں لائک ہوگی تو اور مل جائے گا تو بولے انیل بھائی بول میں نے کہا ہاں بولے وہاں سارا دیش پریشان ہوگا سرجکل شٹائک کری میرے کہنے سے کری کبھی لمبی بات ہے پھر بتاؤں گا میں خود کرنے گیا تھا بہت لمبا کرنے پر میں بات بتاؤں گا نہیں میں گیا بھائی سا وہاں پر پورے دیش کے اندر وہاں گام آگیا سرجکل شٹائک کس نے کروائی کس نے کروائی پاون بھائی وہ بولے ہریانہ کے لوگ تھے جنہوں نے کری بولا ہریانہ کے سینک کیتنے بہت دور تھے پاکستان میں سارے میں شور مچ گیا بولے ہاں انہوں نے کرائی بولے تو کہہ سکتا کہ ہریانہ کے لوگوں نے سرجکل شٹائک کرائی بولا ہریانہ کا ایک سینک دوسرے سینک سے کہہ رہا تھا مار سالے کا ریپٹا ہماری تبھی تسلیل ہوئی کہ سارے دیش کے اندر پریشان ہو گئے وہے راشپتری پردان من跳ی سے کہو کہ ہمارے اندر سمجھوتا کر لے پردان من跳ی نے ساق منا کر دیا کوئی سمجھوتا نہیں کرو تم دھور تو پاکستان کو منا کر دیا وہاں کی راشپتری ڈڑ گئے بولے سمجھوتا کر لو بودھی جیس نے ساق منا کر دیا بولے نہیں کر رہے بولے کسی سرث پر تو کر لو بولے ایک ہی شرط پہ کروں گا اگر آپ کو شرط سمجھ میں ہے تو تالی بجا دے نا جھوٹ میں بولتا نہیں کبھی کبھی بولتا ہوں بولے بولے کیسے سمجھوتا کرو گے مودی جی نے ایک ہی بات کہی بھائی صاحب آپ پڑے لکھے لگ رہے ہو آپ کو بات کبھی سواس آ جائے گا بولے انیل سے پوچھ کے بتاؤں گا میرے سے ہاں تو ایسے مت دیکھ میرے کو مائک والے میرے سے پوچھ کے اس کے بعد ستنیران جی میں نے چار پنگتیاں سنائی بولے سمجھوتا کرلوں میں نے کہا ہاں چار پنگتیاں اور اس کے بعد چار پنگتیاں کر کے اپنا کعوے پاٹ سماپ کرتا ہوں چار پنگتیاں میں نے مودی جی کو سنائی کہ پاکستان کو سنا دے نا دونوں دیشوں میں پیار کیسے جڑے گا وہ یہ کریانہ کے بچے سے پوچھ لیا ماسٹر جی نے بولے کانگریس کی ستاپنا کس نے کری اس کا جنم کب ہوا بچہ ہمارا ہریانہ کا تبولا مجھے نہیں پتا کانگریس کی ستاپنا کس نے کری اس کا جنم کب ہوا پر نو بیرا اس کا ناس خون کرے گا یہ ہمارے ہریانہ کی مستی ہریانہ کی تو ہماری جو بجرد مہیلہ ہے نا تائی اس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں اپنے پوتے کو ایسے اچھال اچھال کے پیار کر رہی تھی میرا لال میرا چندہ وہ چندہ آس سے چھٹ کے نیچے گر گیا چندہ کے نکلیا ہے خون اب کلیوک کی بہو کلیوک کی ساس سے کہہ رہی ہے ساسو ماتا تیری وجہ سے میرا بیٹے کا چھوٹ پوچھی آج کے بعد میرا بیٹے کا آتھ مت لگا دی بہو کہہ رہی ہے ساس سے ساس بھی چھٹی ہوئی تھی رونی کی پولیس سنے لے بہو میں تیرے بیٹے کا آتھ نہیں لگاؤں اور تو میرا مہندر اجنبی مچھیڑ دیئے ایک بار ہاتھ اٹھا کے تالیاں مجھا ہے جوردار کیونکہ ہسنا ہسانا عادت ہے میری ہسنا ہسانا عادت ہے میری اپنا بنانا عادت ہے میری اور لوگ تو مو فیر کے چل دیتے ہیں آواز دے کے بھولانا عادت ہے میری انتین چار پنگتیاں پڑتا ہوں میں نے موڈی جی کو کہا کہ دونوں دیشوں میں پیار جوڑ دینا پیار کیسے جوڑتا ہوں سنیے گا صاحب میری بات کیول حاصل کی راجنیتی کی نہیں ہے کہ جو بھی ہے تقرار کی باتیں دل سے سبھی بھولا دیں گے دنیش بھائی سنیے گا کہ جو بھی ہے تقرار کی باتیں دل سے سبھی بھولا دیں گے اور پاک سے دلہناتے ہی سارا کشمیر سجا دیں گے موڈی جی یہ چار پنگتیاں سنا دینا دونوں دیشوں میں پیار جوڑ دینا پیار کا طریقہ پسند آیا ہو تو کیول حاصل آپ کی آکاش بھرتا لیا چاہیے کہ جو بھی ہے تقرار کی باتیں دل سے سبھی بھولا دیں گے اور پاک سے دلہناتے ہی سارا کشمیر سجا دیں گے اور سن لے پاکستان پیار کا یہی راستہ باقی ہے تم اچھی سی لڑکی دیکھو ہم راحل گاندی بیادیں گے تم اچھی سی اور انتیم چار پنچیاں پڑھتا ہوں صاحب اور اپنا اسطان لیتا ہوں اور ریتو گویل جی کو آمنتریت کرتا ہوں کہ آج یہ بیٹیوں کی بات ہے بہنوں کی بات ہے آج پورے دیش کے اندر ناری ششتی کرن کی بات شکتی کرن کی بات بھی آتی ہے تو چار پنچیاں انتیم پڑھتا ہوں دوستوں یہ میرے من کی بات ہے سنیے گا صاحب کہ اسے بیٹا بنا پالو تو اتحاس چھولے گی بچیوں کو گرب میں مارنے لگے ہیں صاحب آج پورے دیشتی کرنے جی سنیے گا کہ اسے بیٹا بنا پالو تو اتحاس چھولے گی کرو وشواس بیٹی پر تو یہ وشواس چھولے گی کبھی جیون میں بیٹی کو نظر انداز مت کرنا جرہ سے پنک کھولو گے تو یہ آقاس چھولے گی جرہ سے پنک کھولو گے بہت بہت عبار بہت بہت دھنیواز